احمد اللہ من الشیطان الرجیم آپ میں سے جو بھی احباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بھیجیں تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مردہ سبسکرائبرز کی بڑھتیوی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرمارے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وزائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے اور آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنے رزق میں بسط اور برکت چاہتے ہیں اور رزق میں بے برکتی اور تنگ دستی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی اور مشکل کے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان تمام بھائیوں کے لیے آج میں ایک ایسا آزمدہ آسان اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل اپنے لطف اور اپنے کرم سے ان کے رزق میں بسط اور برکت اتا فرمائیں گے اور ان کو اتنا رزق اللہ پاک اتا فرمائیں گے کہ ان کے گھر میں جگہ کم پر جائے گی رزق یا مال و دورت حاصل کرنا اس میں اسلام میں اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کنات پسندی یعنی بہت زیادہ غربت کی زندگی گزاریں بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے اتا کیا ہے تو آپ اپنے شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ پاک نے اتا کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ اتنا سخت دل ہے اور وہ خرچ بلکل اپنے اوپر اپنے آل و آیال کے اوپر خرچ نہیں کرتا تو یہ بری بات ہے اور یہ غلط بات ہے ایسی باتوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے اسلام صرف ان احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ پاک نے اتا کیا ہے تو آپ اللہ پاک کی ذاتِ عالی کا شکر ادا کی دیئے اور اس کا شکر کس طرح سے ادا ہوگا اس کا شکر ایک تو ہم اللہ پاک کا شکر الحمدللہ شکر اللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بظاہر اپنی زبان سے ادا کریں یہ بھی بہت بڑی بات ہے دوسرا شکر ہے کہ ہم دل سے یہ شکر ادا کریں کہ ہماری اتنی اوقات اتنی حسیت نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں چنا اور اللہ پاک نے ہمیں اتنا رزق اطا فرمایا اور تیسرا شکر یہ ہے کہ اللہ کے اطا کیے گے اس لزق سے ہم مخلوق خدا کے مدد کریں اور جو بھی پریشان حال ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کریں صدقہ و خیرات کریں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں اور سال میں جو اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم ہے زکاة کا وہ زکاة دینے والے اگر ہم بن جائے تو بے شک ہم روزانہ کے لاکھ روی بھی کمارے ہوں تو بھی ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کے باراکس اگر کسی انسان کو اللہ پاک نے اطا کیا ہوا ہے اور وہ اس کو سمیٹ کر بیٹھا رہے تو یہ غلط بات ہے اللہ پاک انسان کو آزمانہ چاہتے ہیں کہ میں نے اس کو اطا کیا ہے اب میں دیکھوں کہ اس خوشحالی کے دنوں میں یہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں اور ہم میں سے تمام ہی ہم جتنے بھی ہیں ہم جب کوئی ہمیں خوشحالی ہوتی ہے کوئی خوشی کی بات ہوتی ہے تو ہم اللہ پاک کو بھول جاتے ہیں اس کے باراکس جب کوئی حالات آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اللہ پاک یاد آتے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ حالات بہت ٹائٹ ہیں بہت خراب ہیں تو ہمارے لئے دعا کریں لیکن اگر ہمیں اللہ پاک نے اطا کیا ہوا ہے تو جیسے اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک ان کے لئے اس نے ان نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں تو اگر اللہ پاک کے اطا کیا ہوئے وقت میں ہم اللہ پاک ذاتِ عالی کا شکر ادا کرتے رہے تو اللہ پاک اس میں ہمیں مزید بڑھا چڑھا کر ادا فرمائیں گے یہ اگر جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتا ہے جو بہت وسط کے ساتھ اللہ پاک ادا فرمائے تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے اور اگر اللہ پاک چھیل لے کسی کو تنگ دست حالات میں چھوڑ دے تو یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے حالات آتے ہیں اور اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فرابانی میں اور وافر مقدار میں رزق اس کو ملتا رہے تو اس وقت اس کے کیا حالات ہوں گے اور جب اس کو تنگ دست کی کے حالات میں چھوڑا جائے اور اس کو رزق کو بند کیا جائے اس کو تنگی کے حالات میں رکھا جائے تو تب اس کے کیا حالات ہوں گے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے اور ہمیں وسط اور برکت والا رزق عطا فرمائے تاکہ ہم شکون آرام اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے تو آج کا وزیفہ بہت ہی خاص ہے جو کہ خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان سے رزق میں وسط اور برکت عطا فرمائے تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی یا کوئی بماری ہو یا کسی بھی قسم کے شرع مسئلے کے بارے میں آپ حل جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسیج کیجئے فیس بک پیج کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فرہم کیا جا سکے آج کے اس مجرب عظمتہ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام حباب سکزار شیخ اسواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا دروچری پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلیہ آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم انکا حمید مجید میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ ریسک میں وسط اور برکت چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پاک ان پر خصوصی فضل فرمائیں تو ان کے لئے بہتی زبردست اور بہتی زیادہ عظمتہ اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب آپ تمام کام کا سفاری ہو کر سونے کے لئے اپنے بستر پر جائیں تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے بستر پر جا کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور بستر پر جانے سے پہلے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن عمل آپ کا یہ ہو کہ وہ آپ کا آخری عمل ہو اس عمل کے بعد آپ نے کوئی اور عمل سونے کے علاوہ نہ کرنا ہو سونے سے پہلے آپ نے اول گیارہ مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اور آخر میں پھر گیارہ مرتبہ دروشری پڑھ کر آپ نے ڈائیں کروٹ پر سنت کے مطابق جیسے لیٹنا ہوتا ہے اس طرح سے اپنے بستر پر لیٹ جانا ہے اور جو مسنون دعائیں ہیں رات کو سونے کی دعا اللہم بسمکہ اموت واخیہ اسی طرح آیت القرصی اور جو بھی آپ دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوتے ہیں وہ تمام دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے اور اس استغفار کو اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے استغفار اس وقت تک کرتے رہنا ہے کہ جب تک آپ سونا جائیں آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ رات نماز اشاہ ادا کرنے کے بعد تمام کام کار سے فارنگ ہونے کے بعد آپ نے جب آپ بستر پر جائیں تو سب سے پہلے بستر پر جا کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور بستر پر جاتے ساتھ ہی یعنی جب آپ کے تمام کام کار فارنگ ہو جائیں اور آپ سونے کے لیے جائیں تو آپ نے اول گیارہ مرتبہ در اوچھ ریو پڑھنا ہے اس کے بعد اپلے ایک سو مرتبہ ایات مبرکہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس آیت مبارکہ کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے کوئی سا بھی در اوچھ ریو پڑھ لینا ہے اب یہ تمام اذکار مکمل کرنے کے بعد آپ نے دائیں کروٹ یعنی سنت کے مطابق لیٹنا ہے اور پھر آپ نے سونے کی کوشش کرنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے جو مسنون دعائیں ہیں سونے کی وہ دعائیں آپ نے پڑھ لینی ہے مسنون دعا جو رات کو سونے کی دعا اللہم بسمکہ اموتو واخیہ یہ رات کو سونے کی دعا ہے اس کے بعد آپ نے اگر آیت القرصی پڑھنی ہو یا اور کوئی دعا آپ نے پڑھنی ہو تو وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ پڑھ کر اس کے بعد تمام دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار استغفراللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب ادنب تہو واتو جتنا بھی جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس استغفار کو کرتے کرتے آپ نے سو جانا ہے یعنی سونے سے پہلے شروع کرنا ہے چاہے آپ پانچ دفعہ پڑھیں بیس دفعہ پڑھیں پچاس دفعہ پڑھیں سو دفعہ پڑھیں جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ نے پڑھنا ہے اور ایسے ہی سو جانا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا اور اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں وسط اور برکت اتا فرمائیں گے اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور غربت کو اللہ پاک دور فرما دے گے یہ نہایتی مجرب اور آزمدہ عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتا ہے لیکن آپ نے صرف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صرف اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں بھیج دیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ فلان دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم آپ کے لئے اس عمل میں کامیابی کے لئے خصوصی طور پر دعا کر سکیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ست کا جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکیں انشاءاللہ بہت جل ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت طرح خیال رکھیے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ